اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شر لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم میں لسانی یبقہو قولی رب زدنی غلمہ وغمالہ رب یسر ولاتو اسر وتمم بالخیر کیا مقلب القلوبی سبیت قلبی اللہ دینک آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام القبیروں کی فضیلت اور اس کے بینفرٹس کے بارے میں بتاؤں گی القبیروں قرآن پاک میں مختلف جگہ پر چھ مرتب آیا ہے اس کے عداد دو سو بتیس ہیں اس کا مفرد عدد ساتھ ہے القبیروں کے معنی بڑا ہونا بہت بڑا ہونا وہ بہت بڑی ذات ہے اسے قبیر کہا جاتا ہے وہ ظاہر اللہ کی ذات ہے قبیر وہ ذات کہلاتی ہے جو اپنی ذات اور حقیقت کے اعتبار سے بڑی ہو اسے قبیر کہتی ہیں اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے کیونکہ اللہ کی مخلوق میں جو بڑے ہیں وہ کسی نہ کسی ازباب پر بڑے ہیں ایک بادشاہ ہے اگر وہ بڑا ہے تو وہ اپنی سلطنت کے اعتبار سے بڑا ہے سلطنت چھن جائے تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اسی طرح کسی کا بھی جائزہ لیں جو بڑے ہیں وہ کسی کے اوپر بیس کر رہی ہیں سباب ہٹ جائے تو ان کی بڑائی چھوٹائی ہو جاتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی بڑی ہے کہ وہ اپنی ذات اور حقیقت کے اعتبار سے بھی بڑی ہے وہ کسی پر dependent نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بڑا ہے اس لیے کسی دوسرے کو کبیر کہنا کہ یہ بڑا ہے یہ گویا ایک طرح کا جھوٹا دعویٰ ہے وہ بڑا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ بڑا وہ ایک ہی ہے باقی مجازی معنی میں لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ بڑے آدمی ہیں وہ مجازی معنی میں ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے بڑا اللہ ہی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات کی بلندیاں اس کے سامنے پسٹ ہیں اور ساری بڑائیاں اس کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہیں تو یہ وہ ذات ہے کبیر اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کبیر نہیں یہی وجہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ بچے کو اپنی بڑائی کا ہی تصور سمجھاتا ہے لہٰذا ازان اس کے کان میں دی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ بڑائی کا تصور پیدا ہوتے ہی انسان کے کان میں ڈالا جاتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بات وہ مان لے کہ میں چھوٹا ہوں اور یہ بڑا ہے یہ انسان کی فطرت ہے جب اپنا چھوٹے پن پہ یقین بیٹ جائے کہ میں چھوٹا ہوں اور چھوٹے سے کچھ نہیں ہوتا لہٰذا اللہ بڑا ہے سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے یہ یقین ہے مومن کا کمال کے اپنی ہی چھوٹائی کا یقین بیٹ جائے چھوٹے سے کچھ نہ ہونے کا یقین بیٹ جائے اللہ بڑا ہے اس کی بڑائی کا یقین بیٹھ جائے اور بڑے سے کچھ ہوتا ہے بڑے سے سب کچھ ہوتا ہے لہٰذا جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے نظر آتا ہے یا ہوا ہے یا جو ہوگا وہ اس بڑے ہی کے ہاتھ سے ہوا ہے یا ہوگا ہماری اس میں کوئی حقیقت نہیں یہ یقین بٹھانے کے لیے اللہ پیدا ہوتے ہی بچے کو اپنی تکبیر کا سبق دیتا ہے اور بچہ اللہ اکبر کی تکبیر سنتا ہے اسی وقت سے لا شعوری طور پر اس کے قلب کے اندر موجزن ہو جاتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں یہاں تو فیزیکل ہے بھی چھوٹا ہوں اور جب فیزیکلی بڑا ہو جائے تو پھر بھی یقین بیٹھا رہے چھوٹا میں ہی ہوں بڑا وہ ہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا تھا اور اللہ اکبر کے اندر اسی بڑائی کا سبق ہے پھر اللہ تعالیٰ پوری زندگی اس سبق کو دہراتے رہتی ہیں انسان ازان دیتا ہے ازان کے اندر اللہ اکبر کو کاؤنٹ کر لیں پھر اقامت کہتا ہے اس میں اللہ اکبر کو کاؤنٹ کر لیں پھر نمازوں کے اندر تکبیرات ہیں جگہ جگہ اللہ اکبر ہے پھر یہ کہ فرائض سنتیں واجبات ان نمازوں کے اندر یہ ساری تکبیرات پھر حکم ہے اللہ اکبر چونتیس مرتبہ پڑھے نماز کے بعد وہ تکبیرات جگہ جگہ تکبیرات کا حکم دیا جا رہا ہے اگر ان سب کو کاؤنٹ کیا جائیں تو چار سو چھیا سٹ بنتا ہے یعنی فور سکسٹی سکس لہٰذا مومن مندہ دن رات چار سو چھیا سٹ مرتبہ اللہ کی بڑھائی کا سبق پڑھتا ہے اتنا جو سبق پڑھے پھر بھی اللہ کی بڑھائی اس کے اندر نہ بیٹھے اور اس کائنات جو جھوٹی ہے اسی سے سب ہونے کا یقین بان لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں اس کی نگاہ کے اندر کچرا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آرہا چار سو چھیا سٹ دفعہ یہ بھی بڑا نقطہ ہے چھیا سٹ جو ہے یہ اللہ لفظ اللہ کیا عدد چھیا سٹ ہے اور چار ہے اس کا مطلب انسان کی دن رات کی کیفیت چار ہوتی ہے دن رات خلوت جلوت یہ چار کیفیت ہیں دن میں انسان ہوگا رات میں ہوگا اکیلا ہوگا کسی کے ساتھ ہوگا اور تو کوئی کیفیت نہیں تو اشارہ یہ کر دیا کہ تمہاری زندگی کی چاروں کیفیتوں میں اللہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تب کامیابی ہے اگر کسی لمحے تم اللہ سے غافل ہو گئے تو سب سے بڑا وہی ہے دنیا میں تو سارے نقشیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں حقیقت کی بڑائی اس کے پاس ہے تو چار سو چھیا سٹ مرتبہ انسان اللہ کی بڑائی اللہ اکبر کی تکبیر صبح شام پڑھ رہا ہے اس کے بینیفٹس ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھ پر علم و معرفت کے دروازے کھل جائیں تو القبیروں میں اس کے لیے بہت بڑی تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے یا تو باکسرت اسے پڑھیں یا قبیروں یا قبیروں یا قبیروں یا اس کا وٹ کریں یا پھر ہر ناماز کے بعد اس کے آدات کے برابر یعنی دو سو بتیس مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں معزز ہو جاؤں لوگ میری عزت کریں اس کے لیے بھی دو سو بتیس جو اس کے آدات کے برابر ہر ناماز کے بعد پڑھیں اور اپنے اوپر پھوکیں اور اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اسے معزز بنا دیں گے اگر کوئی حاکی میں وقت ہے وقت کا بادشاہ ہے یا ملک کا لیڈر ہے اگر وہ اس نام کو پڑھیں تو ملک میں اس کا روپ مضبوط رہے گا اور اس ملک میں جو مہمات مشکلات اور ان کو حل کرنے کے لیے جو مسائی ہوں ان میں اللہ کی اسے مدد ملے گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آدات جو ہیں دو سو بتیس یا ملک کے آدات نکال کر اتنی بار پڑھیں اور دعا کریں ہر نماز کے بعد پڑھیں اور دعا کریں اللہ تعالی اس کے ملکی مسائل حل کر دیں گے اور اس کی حکومت مضبوط کر دیں گے یہ کبیر نام حکام بالا کے لیے بہت اکسیر ہے اگر کوئی اہتے سے مازول ہو گیا ہے مہکمے سے نکال دیا ہے جوب ختم ہو گئی ہے اور وہ چاہا رہا ہے اس کی وہی جوب حاصل ہو جائے پریشان ہو رہا ہے اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے اس کے لیے سات روزے رکھیں اور فجر یا عشاء کی نماز کے بعد اس کا ورد کریں یا کبیروں یا کبیروں اس کے دو سب بستج جو عداد ہیں 232 اس کے عداد کے برابر سات دن تک پڑھیں سات دن میں اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا انشاءاللہ اور مہکمے والے بھی رکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے تمہیں رکھ لیا ایسی تاثیر ہے اگر کوئی بیمار ہے اور دم کرنا ہے نو مرتبہ یا کبیروں یا کبیروں پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ تعالی بیماری خطہ ہو جائے گی گھروں میں جیسے بچے بیمار ہوتے رہتی ہیں تو نو مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور آگے پیچھے تین تین دفعہ دروش شریف پڑھیں اور اس بچے پر خونکے دن میں کم از کم تین سے چار ٹائم یہ کریں انشاءاللہ تعالی دیکھئے گا جل سے جلد اس کا بخار اتر جائے گا میہ بیوی میں محبت کے لیے یا کوئی اور جائز محبت جیسے بہن بھائی لڑ پڑے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کی چیز پر یا کبیروں یا کبیروں پڑھ کر دم کرنا ہے اس کے آداد جو ہیں 232 اس کے برابر پڑھ کر کھانے پر دم کریں آگے پیچھے درشریف پڑھیں 3-3 مرتبہ آپ 7 دن تک ایسا کریں انشاءاللہ تعالی ان میں ہمیشہ کے لیے مثالی محبت پیدا ہو جائے گی اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاجات پوری کرے ہمیں ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے آمین وآخر وداوانانین حمدللہ رب العالمین